اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خاص فضل فرمائے آمین جی تو آج میں نے بنایا تھا پیری پیری چکن ساتھ فرائز تھے ویڈجز بنائے تھے گارلک بریڈ تھی سو بیسیکلی یہ سارا ایک نیٹ اور جی سب سے پہلے میں چکن کو میرینیٹ کر لیتی ہوں تو اس کے لیے میں نے ویسے تو اس کے لیے ہول چکن ہوتی ہے لیکن میں نے اس کے لیے جو ہے وہ چکن لیگز لی ہیں تو اس طرح سے میں نے ان کو دھو کے ساف کر کے تو اس طرح سے بیچ میں کٹس لگا لی ہیں تاکہ مسالہ جو ہے وہ اندر تک جائے تو یہ جو ہے وہ میں نے چکن کاٹ لی تھی اور ساتھ میں نے جو ہے وہ لیمن جوس لیا ہے دو سے تین چمچ اور یہ آئل ہے ہلکا سماو پر صرف ڈریزل کروں گی اور جو اس کے مسالے ہیں اس میں جائے گا نمک حسبے ضرورت یہ درک کا پاورڈر ہے ایک ون ٹی سپون لیسن کا پاورڈر ہے ون ٹی سپون اور یہ پپیری کا پاورڈر ہے ون ٹی سپون اور یہ دھنی اور زیرے کا پاورڈر ون ٹی سپون اور یہ ہے عریگانو حاف ٹی سپون اور یہ سرخ مرچ ہے ون ٹی سپون اور یہ آل پرپس فلاور ہے ون ٹیبل سپون تو چلیے اب ہم ان تمام مسالوں کو ایک چھوٹا بول وہ اس میں شفٹ کر لیتے ہیں تو اس میں یہ سارے مسالیں ڈال کے تو اس کا اچھا سا وہ بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد اس طرح تمام جو چکن لیکس ہیں اس پر اچھی طرح سے ہم میرینیٹ کر لیں گے اور جی اب آجاتے ہیں پیری پیری ساوس کی طرف تو اس کے لیے جو میں نے یہ چکن جو میری میرینیٹ ہوئی تھی اور اس کے علاوہ میں روپس نمک ہے ہاف ٹی سپون ون ٹی سپون جو ہے اس میں میرچ ہے اور یہ ہاف ٹی سپونی میں پس کالی میرچ ہے اور ہاف ٹی سپون جو میں روپس آریگانو لیوز ہیں اور یہ دو چمر جو ہے وہ سرکہ ہے اور یہ ہے جی پیری پیری ساوس کے لیے سرخ شملہ میرچ ہے میرے پاس ایک اور یہ تھوڑی سی ڈرائیڈ میرچیں ہیں تیز والی ذرا سپائسی والی اگر آپ پس فریش ہیں تو آپ وہ ڈالیں ہاف میں نے انین لیا تھا اور ہاف پوتھی جو ہے وہ میں نے لیسن کی لیئی تھی تو اس کو میں نے اس طرح سے چھیل کے رکھ لیا ہے تو اب ان تمام چیزوں کو ہم کر لیتے ہیں گرائنڈ اگر تو آپ نے صرف اتنی سی بنانی ہے جتنی استعمال ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو یہ بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے سیف کرنی ہے تو پھر آپ بوائل کریں سو مجھے تھا یہ زیادہ بنیں گی سو اس لیے میں نے پہلے اس کو بوائل کرنا ہے پانی میں نے گرم ہونے کے لیے رکھا ہے جیسے ہی پانی گرم ہو جائے گا اس میں ساری چیزیں یہ ڈال کے تو اس کو تھوڑا سا گرم کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو کر لیں گے گرائنڈ اب دیکھیں جب پانی جو ہے وہ گرم ہو گیا تو اب میں اس میں تمام جو وہ چیزیں ہیں میری شملا مرچ پیاز لسن اور جو سرخ مرچے ہیں وہ سرخ مرچے جہاں وہ نرم بھی ہو جائیں گی تھوڑی اور ان کو پیسنے میں بھی آسانی ہو گئی تو اس لیے ان کو تھوڑا سا بوائل کر لینا ہی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جو ویجٹیبلز ہیں وہ تھوڑی جو ہے وہ بوائل ہو گئی ہیں اتنی کہ یہ اچھی خاصی نرم ہو گئی ہے وہ گرائنڈر میں ڈال کے تو ہم اس کو اچھا سا گرائنڈ کر لیتے ہیں اتنا گرائنڈ کرنا ہے کہ یہ بلکل پیس سی بن جائے اس کے جو ذرے ذرے سی ہیں وہ بلکل بھی نظر نہیں آنے چاہیے بلکل جیسے ایک ساس ہوتی ہے پیری پیر اور اب جو چکن میں نے آلیڈی تھوڑے بہت جو نارمل مسائلہ ہوتے ہیں ان میں وہ میریٹ کر کے رکھی ہوسی کے اندر میں یہ پیری پیری ساس جو ہے وہ سات آٹھ چمت جو ہے وہ ڈال لوں گی اگر آپ نے زیادہ سپائسی کرنی ہے تو آپ اس ساس کو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تو میرا یہ تھا کہ میڈیم تھا نہ بہت زیادہ سپائسی تھا اور نہ ہی بہت مائلڈ تھا تو اس لئے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں فلیکس بھی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ سپائسی چاہیے تو تو اس طرح ڈال کے اس کو پھر ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ جو مسالے وغیرہ ہیں وہ سارے اس میں جذب ہو جائیں چکن میں اور باقی جو ساس ہے وہ میں نے برتن میں علیدہ سے نکال لی ہے اور یہ ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہ ساس جو ہے یہ ہم ساتھ کھائیں گے تو اس لئے میں اس کو تھوڑا پکا لیتی ہوں اس لئے میں نے میڈیم آنچ پہ جو ہے وہ چولے پہ رکھ دی ہے اس کو دس سے پندرہ منٹ جو ہے وہ میں اچھے طریقے سے پکاؤں گی تاکہ اس کے اندر کا جو پانی سا ہے وہ ڈرائی ہو جائے اور یہ صحیح تھک سی ساس بن جائے تو تقریباً آپ نے دس سے پندرہ منٹ جو ہے وہ اسی طرح اس کو میڈیم آنچ پہ پکانا ہے اور یہ دیکھیں زبردستی میری جو ساس ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے دیکھیں کتا پیارا کلر ہے اس کا اور اب ہم تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے آلو لے کے ان کو چھیل کے اس طرح سے کاٹ لیا ہے ویجز کی شکل میں مطلب ہاف آلو کیا تو وہ جو ہاف بھلا آلو ہے اس کے میں نے تین پیس کیا تھے کیونکہ بڑے آلو تھے اور مسالہ میں پاس نمکس بے ضرورت ہے سرخمٹ جو ہے وہ ہاف ٹی سپون ہے پپریکا وان ٹی سپون ہے درک لیسن کی پاوڈر وان وان ٹی سپون ہے اور یہ میرے پاس ہے کارن فلاور ہاف ٹی سپون تو آل ہمیں پاس ہلکا سا ڈریزل کرنے کے لیے اور دو سے تین چمبر جو ہے وہ میں لیمن کا جوس استعمال کروں گی آلو جو ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے دھو کے پھر کسی برطن میں جو ہے وہ پانی ڈال کے تو اس میں تھوڑا سا سالٹ ڈالنا ہے آف ٹی سپون تو اس کو آپ نے تقریباً چار پانچ سے چھ منٹ تک جو ہے وہ چولے پر رکھ دینا ہے اور اب ہم فرائز اور ویجز کے لیے پہری پہری مسالہ بنا لیتے ہیں تو اس کے لیے میں پس ون ٹیبل سپون جو ہے وہ پپریکا پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون جو ہے وہ کالی میٹھ ہے ہاف ٹی سپون ہی ادھنی ہے ادھرک اور لسن کا پاورڈر ہے اور ہاف ٹی سپون جو میں پس سینیمن پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون پس آرگانو لیفز ہے اور ون ٹی سپون جو میں پس چاٹ مسالہ ہے ہاف ٹی سپون سالٹ ہے اور ہاف ٹی سپون ہی میرے پاس پاورڈرڈ شوگر ہے تو ان تمام چیزوں کو میں ایک برتن میں ڈال کے ان کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے تو یہ ہمارا پیری پیری جو مسالہ ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے یہ پیری پیری مسالہ ریڈی ہے اگر آپ کو زیادہ سپائسی چاہیے تو آپ اس میں مرچے ہو اور شامل کر سکتے ہیں اور یہ آلووں کو بلتے ہوئے چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں تو اب میں ان کو سٹرین کر لوں گی اور سٹرین کرنے کے بعد آپ نے ان کو اس طرح سے کسی ٹری میں پھیلا لینا ہے اور ٹیشو سے یا کسی کارٹن کے کپڑے سے ان کا جو پانی ہے وہ اس کو اچھے طرح سے ڈرائی آؤٹ کر لینا ہے تو میرے وہ نکال کے رکھے تھے تو وہ ویسے اتنے زیادہ پانی تھا نہیں اس میں میں نے سٹرین کر کے کافی دیر رکھی رکھے تھے سٹینر میں تو ہلکہ ہلکہ پانی تھا وہ ڈرائی کر لیا اور اس کے بعد پھر جو اس کا اس کی میرینیشن تھی تمام مسالے جو ہیں وہ اس میں لیمن کا جوس جو ہے وہ تھوڑا سا ڈال کے تو ہم آلو جو ہیں ان کو کر لیتے ہیں میرینیٹ آئی من ویجز کو میرینیٹ کر لیتے ہیں یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزے کے بعد یہ تمام جو ہیں وہ میں نے چیزیں مکس کر لیے تھوڑا سا آئی بھی ڈالا اور اس طرح سے آلو ان کے اوپر ڈال کے سارے آلو جو ہیں وہ کر لیے میرینیٹ اور دیکھیں سب بدس قسم کی جو آلو ہیں وہ ان کی میرینیشن ہو گئی ہے اب ان کو تھوڑ دیر رکھ دیں گے اب چکن کو رکھ لیتے ہیں تھوڑا سا ہلکا سا کڑائی میں آئل ڈریزل کر کے تو اس طرح سے آپ نے پھیلا کے رکھنی ہے چکن لیکس ایک دوسرے کے اوپر نیچے نہیں رکھنی تو یہاں تو آپ کھلا برطن لے لیں تو اس طرح سے اس کی جو گریبی سی ہے وہ بھی ڈال کے تو اس کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی ہے دیکھ لیں آپ نے کتنا سا صرف یہی پانی ڈالا تھا میں نے پانی ڈال کے تو اس کو ڈھک کے ہم نے میڈیم اور ساتھ میں نے وائٹ رائس بنائے تھے تو وائٹ رائس کے لیے مجھے ایک تھوڑی سی ڈریسنگ سے چاہیے تھی کیونکہ پلین بلکل کھانے نہیں ہوتا ہے اور یہ بہت مزی کی بنی تھی تو اس کے لیے میں نے گارلک لیا ہے دو کلوپس اور اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے اور شملا مچھ تھوڑی سی کٹی تھی اور سپرنگ انین ہے ٹو ٹیبل سپون میرے پاس جو ہے وہ کیچپ ہے اور ٹو ٹیبل سپون ہی میرے پاس ہارٹ ساس ہے اور یہ ہاف ٹی سپون کالی مچ ہاف ٹی سپون سالٹ اور ہاف ٹی سپون میں پاس فلیکس ہیں اور تھوڑا سا جو ہے وہ آئل ہے ڈریسل کرنے کے لیے سب سے پہلے پین میں تھوڑا سا آئل ڈریسل کر کے اس کے اندر گارلک جو ہے وہ ڈال کے اس کو ہلکا سا آپ نے گولڈن براؤن کر لینا ہے جیسے ہی گارلک گولڈن براؤن ہو جائے تو اس میں سپرنگ انین شامل کر دیں اسے ہلکا سا ساتے کرنے کے بعد اس میں ہارٹ ساس اور تھوڑا سا اور کیچپ اور نمچ وغیرہ ساری چیزیں ڈال کے اس کو اچھا سا مکس کر لیں اور پھر اس میں تھوڑا سا پانی بھی شامل کر دیں تاکہ یہ جل نہ جائیں عجیب سا ٹیسٹ ہو جائے گا پھر تو یہ تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے پکا لیں تھوڑی دیر اور پھر اس میں شامل کر دیں شملہ میرچ اور اس کو تھوڑی دیر پکا کے دو سے تین منٹ تو پھر اس کو سائیڈ پہ کر دیں یہ مزیدار سی پلین رائس کے لیے وہ جو ڈریسنگ سی ہوتی ہے یہ بہت ہی مزے کی بنی تھی چاپنک ساتھ بڑا مزا آیا تھا اس کا اور یہ ادھر دیکھیں زبردستی جو چکن ہے وہ ریڈی ہو رہی ہے تو اب اس کو جو ہے وہ تقریبا پانچ سے سات منٹ کے بعد اس کی سائیڈے چینج کر لیں تو آپ پہلے اس کو ڈھکیں سٹیم پہ رکھ کے پکائیں آپ کو جیسے لگے کہ گوشت جو ہے وہ سیونٹی پرسنٹ تک جو ہے وہ گل چکا ہے تو پھر آپ اس کا ڈھکن اتار کے اس کو اچھا سا پکائیں تاکہ پانی بھی ڈرائے ہو جائے اور اب جو ہیں وہ ویڈز ہم رکھ لیتے اس طرح سے میں نے فائل پہ بیکنگ پرے میں فائل لگا کے تو اس کے اوپر پھیلا کے رکھ لیے تھے اوون میں نے آن کیا ہوا ہے 350 پہ تو اس کو تقریبا 20 منٹ لگیں گے 10-10 منٹس ایچ سائیڈ کیونکہ یہ آلیڈی بوائلڈ ہیں تو یہ میں نے رکھ دی ہیں اور اب آجاتے ہیں جی گارلک بریڈ کی طرف تو میرے پاس آلیڈی گارلک بریڈ تھی تو تھوڑی تھی وہ اس لیے میں بنا بھی رہی ہوں آپ کے سامنے اور تاکہ آپ کو بھی آئیڈیا ہو جائے کہ میں کیسے بناتی ہوں تو اس کے لیے میں نے ایک جو ہے وہ گارلک کا جو کلوف ہے اس کو میں نے شریڈ کر لیا تھا اور اس میں ایک جو مشی میں نے بٹر ڈالا ہے تھوڑے سی ارگانو لیپس ڈالے ہیں اور آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور اس میں تھوڑا سا دھنیا بھی شامل کر سکتے ہیں فلیکس بھی شامل کر سکتے ہیں کالی میچ بھی اور نمک بھی نمک تو ڈالی ہے کیونکہ میرا بٹر سالٹڈ تھا میں نے نہیں ڈالا تو آپ وہ ڈالیے گا جتنا آپ نے سفائسیز کو کرنا ہے آپ اس میں کر سکتے ہیں لیکن میں ذرا مائلڈ سے ہی بنا رہی ہوں تو اس کو اسی طرح سے مکس کر لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح سے بریڈ کے اوپر ہلک ہلکا سا جیسے ہم ٹوست کرتے ہیں بریڈ کو اور بٹر لگاتے ہیں تو یہ تھوڑا اس سے زیادہ لگے گا تو اس طرح سے آپ نے جو بریڈ کے دونوں پیسیز ہیں اس پہ دونوں طرف لگا لینا ہے میں نے یہ دو پیسیز کا کیا تھا لیکن میرے تین پہ لگا تھا بچ گیا تھا تو میں نے دیسرا بھی بنا دیا تو مازال ہے یہ نارمل ریگولر بریڈ ہے ایون آپ اس کی خود بھی بنا سکتے ہیں تو میرے پاس اتنا وہ نہیں تھا لمبا چڑا کام ہو جانا تھا تو اس لیے پھر میں اور میرے پاس آلڈی تھی بھی تو مجھے تھوڑی سی ہی اور چاہیے تھی تو اس لیے جو ہے وہ میں نے جو نارمل بریڈ ہوتی ہے وہ ہی لی اور اس کی بنائی ڈریسنگ سی اور وہ آپ کے سامنے شیئر کر رہی ہوں میں اس طرح سے اس کے دونوں سائیڈوں پہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے لگا لیں اور گارلک بیٹ کو بھی میں نے بیکنگ ٹری میں فائل پیپر لگایا اور اس طرح سے اس کو رکھ دی اوپر والے تین جو ہیں وہ باہر کی بزار کی تھے اور یہ بھی میں نے رکھ دیا بیجز کے ساتھ اوبن میں اور یہ میں سیمپل چاول بوئل کر رہی ہوں کچھ بھی نہیں ڈالا میں نے اس میں صرف نمک ڈالا ہے تھوڑا سا آئل ڈریزل کیا ہے اور یہ چاول بوئل کر رہی ہوں اور یہ جو چکن جو ہے وہ اچھے طرح ایک اسے گال چکی تھی تو بس تھوڑا سا گریل ٹیسٹ اس کو اور شکل دینے کے لیے میں اس کو تھوڑا سا گریل پین میں گریل کر رہی ہوں اور یہ جی زبادہ سی چکن ریڈی ہو گئی ہے بہت ہی مزی کا ٹیسٹ تھا اندر تک مسالے کے ہوئے تھے اور یہ ویجز ریڈی ہو گئی ہیں اس کے اوپر میں نے مسالہ جو ہے وہ لگا دیا ہے فرائز جو ہے وہ میں نے بزار کی بنا لئے تھے کیونکہ میں پس اتنا ٹائم نہیں بچا تھا تو یہ باہر پڑے ہوئے تھے میں نے اس سے یہی ائر فرائے میں فرائے کر لیا اور یہ میری گارلک بریڈ ریڈی ہو گئی ہے اور جی یہ دیکھیں کمپلیٹ جو ٹری ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے بہت مزی کا بنا تھا بہت مزایا تھا سب کو سب کو پسند آیا تھا آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کا کیسا بنا آپ کی فیملی کو کیسا لگا I hope you guys like my videos so please like, share, comment and do subscribe my channel اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ